تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسٹر گاؤ نے بو فین کو چیلنج کر دیا تھا کہ اگر وہ گرانٹ پا کو ٹھیک کر دے گا تو وہ نیوز پیپر میں مافی مانگے گا ساتھی بو فین نے بھی ایک ملین ڈالرز کی شرط لگا لی تھی جہاں بو فین جب اس گرانٹ پا کا علاج کر رہا تھا تو سب کو لگ رہا تھا کہ گرانٹ پا مارے گئے لیکن وہ تو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جسے دیکھ کر مسٹر گاؤ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بو فین اسے روک کر اسے مافی لکھوا لیتا ہے جس کے بعد وہ شاپ اونر بو فین کو اس کا ماسٹر بننے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گیا تھا ساتھی وہ نائی نیڈل ٹیکنیک بھی سیکھنا چاہتا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں وہ گرانٹ پا اپنی گرانڈ ڈاوٹر سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ڈاکٹر بو فین کو میرا ٹریٹمنٹ کرنے سے روکا تھا اس پر وہ گرانڈ ڈاوٹر بولتی ہے کہ گرانٹ پا میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ ڈاکٹر بو فین بہت زیادہ ینگ ہے اس لیے مجھے لگا تھا کہ کہیں یہ کچھ گربر نہ کر دیں اس طرف بو فین اس شاپ اونر سے بولتا ہے کہ میں آپ کو اپنا سٹوڈنٹ تو نہیں بنا سکتا پر آپ میرے ٹیچر کے سٹوڈنٹ بن سکتے ہو جس کے بعد ایک سینئر سٹوڈنٹ کے ناتے میں آپ کو سکھا سکتا ہوں لیکن کیونکہ میرے ٹیچر ابھی اس وقت کہاں پر ہے مجھے نہیں پتا اس لیے آپ کو ایک سٹیچو گوئی میرا ٹیچر مان کر انہیں رسپیکٹ دینی ہوگی یہ سن کر وہ شاپ اونر کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے اگر کسی بھی طریقے سے میں نائن سوڈ نیڈل ٹیکنیک سیکھ سکتا ہوں تو میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے بعد وہ شاپ اونر گرانپا سے کہتا ہے کہ کیا تم جلدی سے ایک سٹیچو اور پوجہ کا سمان ارینج کروا سکتے ہو اس پر وہ گرانپا اپنی گرانڈ ڈاٹر سے بولتا ہے کہ جلدی سے یہ دونوں انکل جو بھی چاہتے ہیں وہ ارینج کروا دو تو وہ گرانڈ ڈاٹر جلدی سے سمان ارینج کرنے کے لئے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ رکھ کر گرانپا سے بولتی ہے کہ دونوں انکل سے آپ کا کیا مطلب ہے اس پر گرانپا کہتا ہے کہ آج سے ڈاکٹر بو فین شاپ اونر والے انکل کے سینئر سٹورنٹ ہے اس لیے ڈاکٹر بو فین بھی تمہارے انکل ہوئے یہ سن کر بو فین مسکرانے لگتا ہے جسے دیکھ کر گرانڈ ڈاٹر کو گصہ آ رہا تھا پر وہ بینہ کچھ کرے سمان ارینج کرنے چلی جاتی ہے اس طرف ہم ایک ڈاون اور ایک اور انچین میڈیسن ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جہاں وہ ڈاون اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کیا آپ نے اس مہینے کی سیلز دیکھی وہ کافی اچھی ہوئی ہے تو آپ کیا میرا پروفٹ پرسنٹ بڑھا سکتے ہو ساتھی میں نے اس ہی فیملی کے گرانپا کا میٹر بھی سالف کر دیا ہے اب وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا یہ سن کر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے اس باری کافی سیلز کرے ہیں ساتھی وہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ گرانپا ہماری سیلز میں بادہ بن رہا تھا اس لیے تم نے اسے ہٹا کر اچھا کام کر رہا ہے لیکن تمہیں سابدھان رہنا ہوگا وہ گرانپا کہیں ٹھیک نہ ہو جائے یہ سن کر وہ ڈاون کہتا ہے کہ آپ نے جو میڈیسن بنائے ہیں وہ مارکٹ میں تیزی سے بک رہے ہیں لوگ در کے مارے اس میڈیسن کے لیے جتنے مرضی پیسے دینے کے لیے تیار ہے اصل میں یہ ڈاون اور یہ ڈاکٹر مل کر میڈیسن کا جالی بزنس کرتے ہیں اور شاید انہی لوگوں نے پوری سٹی میں بیماری فیلائی ہے جس کی دوائی بنا کر یہ پروفٹ کم آ رہے ہیں لیکن یہ فیملی کا گرانپا ان کے بزنس میں پرابلم بن رہا تھا اس لیے انہوں نے اسے بھی بیمار کر دیا اب وہ ڈاکٹر اس ڈاون سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مارکٹ میں ایک لڑکا آیا ہے جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے لیکن میں نے صحیح سمیں میں اس کے بارے میں پتا کر لیا ہے اور وہ ہمارے بارے میں ابھی تک نہیں جانا ہے اس لیے تم جلدی سے اسے راستے سے ہٹا دو کیونکہ جو بھی ہمارے بزنس میں آئے گا اسے مرنہی ہوگا یہ سن کر وہ ڈاون اس کے لیے مان جاتا ہے اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاپ اونر اور ایک سٹیچو کو بو فین کا ٹیچر مانتے ہوئے انہیں اپنا ماسٹر بنا لیتا ہے ساتھی وہ انہیں رسپیکٹ بھی دیتا ہے اس کی وجہ سے اب بو فین اس شاپ اونر کا سینئر بن گیا تھا اس لیے وہ شاپ اونر بو فین کو بھی جھک کر رسپیکٹ دیتا ہے لیکن بو فین اسے اٹھا کر کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی وہ گرانپا ان دونوں سے کہتا ہے کہ اب ہم تینوں دوست ہیں اس لیے جلدی بہت سارے بیمار پیشنس کو اپنے کلینک میں بھرتی کر لو کیونکہ میں وہ نائن سول نیڈل ٹیکنیک دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں اس پر بو فین کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب مجھے میرے ماسٹر نے سکھایا تھا تب فرس ڈے میں انہوں نے بس مجھ سے ان کے ڈوجو کی صاف صفائی کروائی تھی اس لیے میں پہلے ہی دن وہ ٹیکنیک نہیں سکھاؤں گا تب ہی وہ گرانپا اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر بو فین بہت زیادہ جینئس ہے اس لیے کیوں نہ تم ان سے اپنے شولڈر کا علاج کروالو یہ سن کر وہ گرانڈ ڈاٹر گسے میں بولتی ہے کہ بو فین میرا کوئی انکل نہیں ہے یہ تو مجھ سے بھی چھوٹا دکھتا ہے تو یہ میرا انکل کیسے ہو سکتا ہے اس پر وہ گرانپا کہتا ہے کہ بھولو مجھ جب میں بیمار تھا تو انکل بو فین نے مجھے ٹھیک کرا تھا اوپر سے ضروری نہیں کہ کوئی ایج سے ہی انکل بنے کچھ لوگ اپنے ٹیلنٹ سے بھی سینئر بن جاتے ہیں یہ سن کر وہ گرانڈ ڈاٹر بو فین کو انکل کہتے ہوئے سوری بولتی ہے تو بو فین اس کی گرانڈ ڈاٹر کو اس کے شولڈر کے لیے میڈیسن لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی مدد سے تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤگی پر اس گرانڈ ڈاٹر کو تو بو فین پر گصہ آ رہا تھا تب ہی اس کا فادر اس سے بو فین کو تھانکس کہنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ گرانڈ ڈاٹر بو فین کا دیا ہوا پریسکرپشن لیتے ہوئے اسے تھانکس بولتی ہے تب ہی شاید بو فین کو چوچو کا کال آتا ہے جو اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک دینر ٹریٹ دینا چاہتی ہوں جس کے لیے میں نے ایک ریسٹران کی ٹیبل بھی بک کر لی ہے اس لیے شام کو چھے بجے وہاں پہنچ جانا تو یہ سن کر بو فین اس گرانڈ پا سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی کہیں جانا ہوگا اس پر وہ گرانڈ پا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور دن ساتھ میں بیٹھ کر ڈرنگ کریں گے ساتھی وہ اپنے گرانڈ ڈاٹر سے کہتا ہے کہ تم جا کر انکل بو فین کو گھر چھوڑاؤ تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گرانڈ ڈاٹر گاڑی کی طرف جانے لگتی ہے جہاں جاتے ہوئے وہ بو فین کا دیا ہوا پریسکرپشن بھی فیک دیتی ہے جسے دیکھ کر بو فین کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تم میڈیسین لیتی ہو یا نہیں پر مجھے تمہارے گرانڈ پا کی بیماری کچھ عجیب لگ رہی ہے اس لیے جب بھی تمہیں سمیں ملے تو یہ پتہ ضرور لگانا کہ وہ حال ہی میں کس سے ملے تھے اور انہوں نے کیا کھایا تھا ساتھی اگر تمہیں اپنے گرانڈ پا کو صحیح دیکھنا ہے تو تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ پورے شہر میں کچھ دنوں سے پوٹ پوائزننگ کی بیماری چل رہی ہے یہ سن کر گرانڈ ڈاٹر بو فین سے کہتی ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والی تب ہی وہ گرانڈ ڈاٹر بو فین سے بولتی ہے کہ میری کار سرویس کے لیے گئی ہے اس لیے آج میں سرونٹ کی کار میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گی بو فین کو اسے کوئی دکت نہیں تھی گاڑی روک دینا یہ سن کر گرانڈ ڈاٹر گسے میں اس گاڑی کو تیزی سے بھگاتے ہوئے اس شاپ پر لاکر بہت تیز بریک مارتی ہے یہ دیکھ کر بو فین ڈرتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہیں تمہاری ڈرائیونگ سکیلز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر تم نے مجھے انجورٹ کر دیا تو تم اپنے گرانڈ پا کو کیا بتاؤگی کہ یہ سب کیسے ہوا یہ سن کر گرانڈ ڈاٹر گو فین سے کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو اور جلدی سے شاپ سے جو لینا ہے لے کر آؤ اور اگر تم نے لیٹ کرا تو میں یہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جاؤں گی یہ سن کر گو فین اس شاپ میں جانے لگتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈار نے اپنی خبریوں کو گو فین کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں فیلا دیا تھا جہاں ایک خبری گو فین کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے سینئر کو یہ خبر دے دیتا ہے کہ وہ لڑکا اب یہ کسی لڑکی کے ساتھ ہے اس پر وہ سینئر اس سے پوچھتا ہے اس پر وہ خبری اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی اس لڑکے کو ایک ہٹارا کار میہ لائی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی امیر لڑکی ہے بلکہ وہ نوکرانی لگ رہی ہے اس پر وہ سینئر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو وہی کھڑے رہنا میں اپنے ساتھی کو وہاں بھیجتا ہوں ادھر بو فین اپنا سمان لے کر شاپ سے باہر آ جاتا ہے تب ہی وہاں دو جی ویگن آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جن میں گنڈے بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ایک گنڈا اس گرانڈ ڈاٹر کی کار پر لوہے کے پائپ سے مارتا ہے جسے وہ گرانڈ ڈاٹر بار بار روکتی ہے ساتھی باقی گنڈے اس کار پر اٹیک کیے جا رہے تھے اور ان گنڈوں کا بوس اپنی جی ویگن سے باہر آ جاتا ہے ادھر پاس میں کھڑا لڑکا کہتا ہے کہ کیا یہاں شوٹنگ چل رہی ہے اگر ایسا ہے تو میں بھی اس میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں اس پر ایک سمجھڈار بندہ بولتا ہے کہ یہ لوگ اصلی گنڈے ہیں اس لیے یہاں سے بھاگ چلو تب ہی وہ گرانڈ ڈاٹر اپنے گاڑی سے باہر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ فین کہتا ہے کہ تم سے ملنے کافی لوگ آئے ہیں لگتا ہے تم کافی پاپولر ہو پر اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو تم مجھے بتا دینا یہ سن کر گرانڈ ڈاٹر بو فین سے کہتی ہے کہ چپ چاپ اپنا مو بند کر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد وہ ان گنڈوں سے کہتی ہے کہ تم نے میری کار توڑنے کی حمد کری ہے جلدی سے اس کے لیے معافی مانگ لو ورنہ پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہی اس پر وہ بہت ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرتی ہو ادھر بو فین اس گرانڈ ڈاٹر سے کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا میرا کوئی ویٹ کر رہا ہے اس لیے میں لیٹ نہیں ہو سکتا اس پر وہ گرانڈ ڈاٹر کہتی ہے کہ اپنا مو بند رکھو ادھر وہ بوس اپنے گنڈوں سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ پیر توڑ دو اور اس لڑکے کو اٹھا کے لے چلو تب ہی ایک گنڈا گرانڈ ڈاٹر پہ اٹیک کرتا ہے تو گرانڈ ڈاٹر اپنی مارشل آرچ سکیل سے اسے پیٹ پر مارتی ہے جس کی وجہ سے اس گنڈے کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور وہ بولتا ہے کہ اس لڑکی نے تو میرے آرگن ڈیمیج کر دیے اس طرف وہ بوس اپنے گنڈوں سے کہتا ہے کہ ایک ساتھ اس پر حملہ کرو دیکھتے ہیں یہ کتنوں کو سنبھال پائے گی یہ سن کر وہ گنڈے ایسا ہی کرتے ہیں جہاں ایک تو گرانڈ ڈاٹر پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے لیکن وہ گرانڈ ڈاٹر ان سب ہی کو پیٹ پیٹ کر نیچے گرا دیتی ہے اب اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے